اسلام علیکم فرینڈ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے فرینڈ برازیل ٹو یو ایسے کی دھنکی کے بارے میں اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے دھنکی فلائٹ برازیل ٹو یو ایسے اگر آپ ٹیچ ویزا چینل پر نئے ہیں تو سسکرائب کر لیجئے سسکرائب کرنا بلکل فری ہے ساتھ ہی بیل کے نوٹفکیشن کو پریس کر لیجئے جی تو فرینڈز بات کرتی ہیں برازیل میں اس وقت جتنے بھی غیر قانونی طریقے سے لوگ جاتے ہیں یا پھر اس وقت رہ رہے ہیں وہ بہت ہی زیادہ اس وقت مشکل حالات سے گزر رہے ہیں برازیل میں بھی اس وقت کافی زیادہ جو حالات ہیں وہ خراب ہیں دھنکی والوں کے لیے تو ویسے بھی بہت ہی زیادہ حالات خراب ہو چکے ہیں کیونکہ برازیل نے اپنی جو بارڈر ہیں پیرو کے ساتھ ایکواڈور کے ساتھ وہ مکمل طور پر بند کر دیئے ہیں اور جتنے بھی لوگ اس وقت دھنکی لگانے والے برازیل میں مجود ہیں وہ نہ تو آگے جا سکتے ہیں اور نہ ہی پیچھے پاکستان انڈیا میں واپس آ سکتے ہیں کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جتنی بھی فلائٹ ہیں وہ بند ہیں نہ ہی آپ برازیل سے فلائٹ میں پاکستان انڈیا آ سکتے ہیں اور نہ ہی آپ ڈھنکی لگا کے بائر رور بارڈر کراس کر سکتے ہیں برازیل سے ایکواڈور پنامہ کسی بھی اور ملک جا سکتے ہیں اس وقت آپ جس کنٹری میں مجود ہیں بہت بری کمیونٹی پاکستانیوں کی اور ایرانیوں کی اس وقت برازیل کے شہر سوپولو میں پھنسی ہوئی ہے نہ ہی وہ آگے جا سکتے ہیں ان حالاتوں میں اور نہ ہی واپس اپنے کنٹری آ سکتے ہیں جب سے حالات اس طرح کے ہوئے ہیں تب سے لے کر اب تک بہت ہی کم لوگوں نے یو ایسے میکسیکو کا بارڈر کراس کیا ہے اور جتنی بھی لوگوں نے میکسیکو یو ایسے کا بارڈر کراس کیا ہے جب سے یہ وائرس آیا ہے تب سے لے کر اب تک جتنے بھی لوگوں نے یو ایسے میکسیکو کا بارڈر کراس کیا ہے ان کو واپس واپس میکسیکو کی طرف ہی بیج دیا گیا ہے اور اگر آپ ان حالاتوں میں جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو بھی واپس میکسیکو کی طرف بھیج دیا جائے اور جب آپ میکسیکو میں جائیں گے تو گورنمنٹ کے حوالے کیے جائیں گے میکسیکو کی تو وہ آپ کو سکس منت کے لیے جیل میں رکھیں گے اس کے بعد پھر آپ کو ہو سکتا ہے کہ واپس آپ کے کنٹری ڈیپورٹ کر دیا جائے واپس بھیج دیا جائے تو ان باتوں کا خیال رکھئے اور ڈنکی لگانے سے پہلے ان چیزوں کا ایک بار ضرور سوچئے حالات اس وقت آپ کے فیور میں بلکل نہیں ہیں بارڈر مکمل طور پر بند ہیں فلائٹ جو ہیں وہ اوپن نہیں ہوں گی آنے والے ایک دو مہینوں میں تو پلیز میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جہاں پر ہیں وہاں پہ سیف رہیں اس وائرس سے اور آگے جانے کے لیے ان دنوں میں کوشش مت کیجئے آپ کو معلوم ہے کہ وائرس نے پوری دنیا کو تباہ کر دیا ہے بہت سارے جو لوگ ہیں ہر کنٹری میں ڈیلی بیسز پہ مر رہے ہیں تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کسی بھی کنٹری میں اس وقت مجود ہیں برازیل میں ساؤتھ امریکہ کے کسی بھی کنٹری میں سینٹر امریکہ میں ہیں یا پھر میکسکو میں ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جتنا ہو سکے اتنا کسی سیف جگہ میں رہیں اپنے ایجنٹ کے گھر میں رہیں اگر آپ کا کوئی ایجنٹ ہے اس نے آپ کو گھر پہ رکھا ہے تو پلیز گھر میں رہیں اور جب یہ حالات ٹھیک ہوں گے تو اس کے بعد آپ ٹرائی کیجئے آگے جانے کی جب تک حالات ٹھیک نہیں ہوتے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس وائرس سے سیف رہیں آپ کو معلوم ہے کہ برازیل پیڑو ٹاپ ٹین میں شامل ہو چکے ہیں سب سے زیادہ جو وائرس کے کیس ہیں سب سے زیادہ دیتھ میں جو ٹاپ ٹین میں شامل ہو چکے ہیں یہ دونوں مالک برازیل اور پیرو تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز پلیز چاہے آپ انڈیا سے ہیں چاہے آپ پاکستان سے ہیں یا پھر کسی اور ملک سے ہیں آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز چند دن انتظار کر لیجئے گا جب یہ خلاق ٹھیک ہوں گے وائرس کابو میں آئے گا تو پھر آپ ٹرائے کیجئے اور انشاءاللہ آپ کو کامیابی ضرور ملے گی جب یہ مشکل وقت تک گزر جائے گا اس کے بعد آپ ٹرائے کیجئے اور انشاءاللہ آپ کو کامیابی ضرور ملے گی یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے اسی طرح کی آپ ویڈیو چاہتے ہیں تو ہمارے چینل ٹیچ ویزا اور ٹیچ ویزا پنجابی کو جہاں پہ ہم پنجابی زبان میں ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں تو سسکرائب کر لیجئے سسکرائب کرنا بالکل فری ہے اور کوئی بھی سوال ہے کسی بھی کنٹری کی اوپر آپ ویڈیو چاہتے ہیں تو نیچے کمنٹس بوکس میں آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی